کیا موڈی سرکار لینے والی ہے کوئی بڑا فیصلہ اس فیصلے سے دیش میں لاغو ہو جائے گا یہ نیم کیا واقعی آنے والا ہے جن سنکھیا ننٹن قانون سات سال پہلے سی ایم یوگی نے مانگی تھی رائے قانون آیا تو کیا ہوگے بدلاؤ سوچئے سرکار اگر پچاس لاکھ گھر بنوائے اور دو کروڑ لوگ بے گھر پیدا ہو جائیں تو اندازہ لگائیے کیا ہوگا ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں پڑھتے آئے ہیں کہ کوئیلا پانی زمین سب کچھ سیمیت ہے لیکن ان سبھی پراکرٹک سنسادنوں کو پریوک کرنے والے آج سیمیت ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا یعنی مطلب صاف ہے ضرورتیں زیادہ ہیں سنسادن کم ہیں نہیں سمجھے تو ایک ادھارن اور سمجھ لیجئے اگر آپ کے پاس ایک لیٹر پینے کے لیے پانی کی بوتل ہو اور اس میں آپ دو لیٹر پانی ڈالنے کا پریاس کریں گے تو کیا ہوگا ذرا سوچئے آپ ہمارا کہنے کا مطلب سمجھ گئے ہوں گے کہ بچہ چاہے ہندو کا ہو مسلمان کا ہو چاہے گریب کا ہو یا پھر امیر کا اس کو مکان جل ہوا جیسی مولبود ضرورتیں تو چاہیے ہی چاہیے یہ بات شاید دھرم کے ٹھیکے داروں کو جلدی سمجھ نہیں آتی تب ہی تو یہ سوال اب ایک بار پھر سے اٹھ رہا ہے کہ کیا جنسنکیا شراب ہے یا پھر آشروات بڑھتی جنسنکیا کسی دیش کے لیے طاقت ہے یا پھر کمزوری جنسنکیا کا بڑھتا گراف کیا واقعی چنتہ کا سبب نہیں یہ تمام سوال گاہے بگاہے ہمارے کانوں میں گونچتے رہتے ہیں جسے ہم نظرانداز کر دیتے ہیں مگر جنسنکیا واقعی ابھی شاپ ہے تو پھر جنسنکیا پر کابو پانے کے لیے موڈی سرکار کیا کرنے جا رہی ہے حالانکہ دیش کے گیارہ راجیوں میں جنسنکیا ننٹرن کو لے کر کانون ہے لیکن شاید اتنا پرباوشالی نہیں ہے جو آج کی سمسیاؤں کا صحیح حل دھون سکے ویسے سات سال پہلے سی ایم یوگی نے بھی ایک رائے مانگی تھی جس میں 80% لوگوں نے اس کانون کو صحیح ٹھہر آیا تھا لیکن سیاسی ہواوں کا ایسا چکر چلا کہ مانو اس کانون کی مانگ گمنامی کے اندھیرے میں کھو گئی مگر اب جوگی موڈی کچھ نیا کرنے والے ہیں کیا آپ کو بتا دیں جنسنکیا ننٹرن کی سببہہت پھر سے تیز ہو گئی ہے موڈی سرکار میں کیندری منطری فلات پٹیل کے ایک بیان نے سیاسی گلیاروں میں ایک نیا راک چھیڑ دیا ہے کیندری منطری نے اپنے بیان میں کہا کہ جب اتنے کٹھور فیصلے لے لیے گئے تو اس پر بھی جل کوئی نہ کوئی فیصلہ ضرور ہوگا آپ کو بتا دیں یہ بیان اس لیے بھی سرکیوں میں ہے کیونکہ پچھلے مہینے کیندری سواس منطری منسوک لچمن بائن نے بیان دیا تھا کہ کوئی بھی کانون کسی پر دھوپا نہیں جائے گا شاید وہ بیان اس سے بلکل وپریف یعنی کی اُلڑ تھا آپ کو بتا دیں کہ چرچہ بھلے ہی نئی ہو لیکن مسودہ اور مددہ بہت چٹل اور پرانا ہے تبھی تو سات سال پہلے یوگی نے ایک پول کروایا تھا جس میں بھاگ لینے والے 80% لوگوں نے یوگی کے ساتھ کھڑے ہو کر کہا تھا کہ کانون کی درکار ہے اگست 2021 میں یوپی لوگ کمیشن میں جن سنکھیا نینٹن کانون کو لے کر سرکار کو ریپورٹ بھی سوپی تھی آیوگ نے بڑھتی آبادی کو نینٹن میں لانے کے لیے کانون بنانے کی وقالت کی تھی اس میں صاف کہا گیا تھا دو سے جارہ بچے ہوں تو سبسیڈی نہ ملے سرکاری نوکری نہ ملے اور نکائے چناؤ لڑنے پر روک بھی ہو سرکاری نوکری میں ہوتے ہوئے اگر کوئی جارہ بچہ پیدا کرے تو اس کا پرموشن روک دیا جائے اگر دو دیویانگ بچے ہوں تو اسے ٹو چائلڈ پولیسی میں چھوٹ ملے آپ کو بتا دے کہ جن سنکھیا نینٹن کانون گیارہ راجیوں میں لاغو ہے لیکن اس کا پر بھاو سکیبل نکائے چناؤ اور سرکاری نوکری تک ہی سیمیت ہے جبکہ دیش کو ایسے پر بھاوشالی کانون چاہیے جو پورے دیش میں سکتی سے لاغو ہو آپ کو یہ سنکر بھی حیرانی ہوگی کہ سال دو ہزار میں دات کالین پردان منتری اٹل بیہاری واجپائی جی کے نتیت میں جن سنکھیا نینٹن کانون کو لے کر وینکٹ چلیا آئیوک کا گھٹن کیا گیا تھا قریب دو سال کی محنت کے بعد اس رپورٹ کو صدر میں پیش بھی کیا گیا لیکن لاغو نہیں ہو پائی یہ رپورٹ اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ اس کانون کو لے کر سیاسی شور ہی ہوگا یا پھر کوئی عملی جامہ پہنانے کا کام بھی ہوگا لیکن اتنا ضرور ہے کہ موڈی یوگی اگر اس کو لے کر جیسے ہی کوئی بڑا قدم اٹھائیں گے اچھی خاصی راجنیتک جماعت اور دھرم کے ٹھیکے داروں کے پیٹ میں مروڑ ضرور پڑ جائیں گے بیرو رپورٹ نیوز ورلڈیا